تو ایک سپیسفک شپمنٹ کے ریلیٹر کوئیسٹن ہے کہ پاکستان میں آپ ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں جو کی شپمنٹ لے کر آ رہی ہیں امریکہ سے آ رہے ہیں ایون ابھی برازیل سے بھی ایک شپ آ گیا ہے اور ڈچ آنیملز آ رہے ہیں اسٹیلین اس سے پہلے بہت آتے رہے ہیں آپ سے پہلے آپ کی دو شپمنٹ ہوئی ہیں تو آپ سے یہ سپیسفک کوئیسٹن ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم ان شپمنٹ سے کس طرح بہتر ہیں یا ہم نے کن سٹیپس کو زیادہ جو ہے اس پہ زور دیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی شپمنٹ دوسری جانوروں سے دوسری شپمنٹ سے بہتر ہے یا کہ آپ نیک ٹو نیک ان کے چل رہے ہیں تک میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم ان سے بہتر ہیں یا وہ ہم سے بہتر ہیں آئی آئی تنک فارمرز کو ہم جب آپ نے بہت ایڈوکیٹ کر دی ہے لیکن ٹوئٹا فارچنر جو ہے وہ امریکہ میں بھی وہی ہے ٹو پوائنٹ ایٹ اور یہاں بھی بھی یہ ہے اگر آپ کو ٹوئٹا فارچنر امریکہ میں ٹو پوائنٹ ایٹ ملتی ہے یا آسٹریلیا سے ٹو پوائنٹ ایٹ کی ملتی ہے وہ سیم ہی پرفارم کرنا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو فارچنر اسیس کرنی آتی ہے تو وہ آپ امریکہ سے بھی اگر اچھی پرائیس میں ملتی ہے تو آپ وہاں سے لے لیں اگر وہی فورچنل آپ کو آسٹریلیا سے مل رہی ہے یا دچ سے مل رہی ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ ہاں یا یہ جو میں لے رہا ہوں یہ اسی سپیکس کی ہے تو وہ آپ کہیں سے بھی لے لیں جہاں سے اچھی پرائیس ملتی ہے بات ہم کانفیڈنٹ اس لیے ہیں کہ ہم بہت اچھی پرائیس ہے بہت اچھی مطلب وہ ٹھیک تھار پرسینٹیج سے ہماری پرائیس کمپیٹیٹیو ہے اس کی ریزن کہ ایک سپورٹر بھی ہم خود ہیں آسٹریلیا میں ہم نارد صرف پاکستان ابھی ہماری انڈونیشیا بھی جا رہی ہے ہم پوری دنیا میں ایک سپورٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو لائسنس الحمدللہ وہ ہم پوری دنیا میں ایک سپورٹ کرتے ہیں کیٹل پہلے ہم پاکستان لے کے اب ہماری انڈونیشیا جا رہی ہے تو ہم پرکورمٹ اور میڈل مین نہیں ہے تو ہماری پرائیسی اس لیے ہے تو فارمرز کو جو بھی ہیں آپ ایک سپیسیفکیشن رکھیں یہ میرا نیٹ میرٹ ہے یا یہ میرا بی پی آئی ہے یا یہ میرا این وی آئی ہے اس کے مطابق مجھے جانور چاہیے یا سچ ان سچ وے ہے اس سے چاہیے اور موس امپورٹنٹلی کس سے پریگنٹ ہے اور ہمارا ٹریک رکارڈ کہ ہاں یار جو سیکس سیمن دیتے ہیں اس کے کیا پرسینٹیج ہے یا باقی جہاں سے جو سیکسیمن کی آتی ہے وہ کیا پرسینٹیج ہے یا جب ہی ہماری میجون میں کاوی ہو جانی ہے ہم تو ایکسپوز ہو جائیں گے بھئی ہم نے سیکسیمن دیا یا نہیں دیا اور کون سے بل دیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تو یہ اگر آپ کو سپیکس امریکہ سے سستے ملتے ہیں آپ وہاں سے لے لیں یہی سپیکس آپ نے بنانے ہیں آپ کو اسٹریلیا سے ملتے ہیں وہاں سے لے لیں جہاں سے آپ کو اچھا ملتا ہے وں کو約ے سے hinausے سے ملتا ہے ی ہیں ہم یکے ہم دیوری کلے dürfen کیونکہ سوک ہے جانور دیا ایسی میرا شوک ہے ایسی فام ہے میرا ایسی ہمیں مزہ آتا ہے تو کوئی اچھا بحجпарہ نہیں ہے دیکھیں جب اچھے فرم کے لیے دیکھنا بھی کس میں زیادہ سٹرینٹھ ہے کس میں زیادہ کمپیٹیمتیونالس ہے کس کا لجسٹک سٹرونغ ہے لجسٹک سٹرونغ ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ باہر کی ایکسس کس کی زیادہ ہے باہر پرکورمیٹ کس کا زیادہ ہے باہر جو ڈیریز ہیں اس پر کیسے ہیں میرا تو انیلسس بڑے رام سے ہو سکتا ہے نا کہ میں آسٹریلیا میں کتنے لوگ مجھے جانتے ہیں آسٹریلیا میں کہاں سے میں نے کیٹل لینی ہے آر ایف آئی ڈی دیتے ہیں ہمارے سارے انیمل کا چیک کر سکتے ہیں بارہ سوکے بارہ سوکے تو کافی سارے قویسٹنز جو میرے ذین میں تھے یا جو فارمرز تھے ہم نے کوشش کی ہے مدسر صاحب سے ان کا آنسل لیں مدسر صاحب نے بڑے اچھی طرح ایکسپلین کیا ان سارے قویسٹنز کو ابھی لاسٹ قویسٹن جو ہے وہ ہم کرتے ہیں ان سے فارمرز جو نئے ہیں یا پہلے سے اس کاروبار میں ہیں ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ کس طرح اپنے بزنس کو سکسیسفل بنا سکتے ہیں یا اینڈ پہ آپ ٹیک ہوم میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں دیکھیں ہم تو خود ابھی لرن کر رہے ہیں میں نہیں کہتا کہ ہم بہت اس چکہ کھڑے ہیں کہ ہم فارمروں کو لیکچر دے سکیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کئی فارمر سے ہم سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں but ایک چیز میں میں confident ہو کہ یہ لائف سٹاک کا بزنس اللہ کے فضل سے بہت زبردست ہے ہم تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں آپ پوزیٹیو لوگوں میں بیٹھیں نیگٹیو بندہ نہ آپ کچھ کر دیں نہ تو انہوں کچھ کرنا دیں اس سے آپ وائیڈ کریں اور آپ consistent rank مطلب again آپ کی فارم پہ سب سے best machine جو ہے وہ آپ کا انیمل ہے آپ کا اگر انیمل اچھا پر فارم کر رہا ہے وہ چاہے مارکیٹ تھوڑی اوپر نیچے بھی ہے وہ آپ کو let down نہیں کرنے دے گا مثلا ہم آپ بتائیں ہماری چھے مینے کی نہیں ہے بکنگ ایڈوانس جو ہماری اپنے فارم کی growth ہے ہمارے اپنے فارم کی ہیفرز ہمارے پاس بائرز کی الحمدللہ لائن ہم بیج ہمارے پاس دینے کو لیے نہیں یہ نہیں تو یہ کوئی rocket science تو نہیں ہے نا ہم نے کوئی کیا کیا ہم نے ایک basic جو model ہے اس سے ہم ہٹے نہیں اور ہما اس پہ investment کی ہے آج ہمیں اس کا پھل مل رہا ہے تو فارمرز کو take home یہی ہے کہ دیکھیں آپ breedir فارم بنیں rather than dairy فارم بنیں dairy فارم تو dairy up down ہوگی تو آپ کو effect ہوں گے breedر فارم رہیں گے تو آپ کی breed کے برحال آپ کو advantages ہوں گے آپ 30-40% زیادہ price لیں گے اپنے ہیفرز کے میری تو یہ take home ہوگا اگر نہ کسی کو دے سکو تو یہ session کافی لمبا بھی رہا اور کوشش کی ہے کہ ہم نے maximum question جو ہیں وہ مدسرسن صاحب سے پوچھیں کہ ان کا exposure تھا وہ کافی زیادہ ہے dairy farming کے related بھی animals selection کے related سے بھی تو کوشش کی ہے کہ ان سارے questions کو ہم اس چھوٹی سی ویڈیو میں cover کرنے کی کوشش کریں ویڈیو تھوڑی سے لمبی بھی ہو گیا یہ ہے کہ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو کافی صرف چیزیں سیکھنے کے ملیں گی اور اس طرح کی informative ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل لائک ان پرس کریں تاکہ آپ کو پاس بروقت اس طرح کی informative ویڈیوز ہیں جو وہ پہنچتے رہے ہیں اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ inbox بھی کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں کہ مدلسل صاحب سے اس کا answer لے کر دیں آپ کو اور جس سے آپ اپنے کاروبار میں اگر آنا چاہ رہے ہیں dairy farming میں یا آپ پہلے سے کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو ویڈیو پہنڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ شکریہ بھیک 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 اگر میں سوڑی 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 بھیک